اسلام علیکم می نام ہے زین و عبدین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بینک الحبیب کے اوپر ہے اگر آپ بھی بینک الحبیب اپلیکیشن میں ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں مطلب موبائل بینکنگ سرویس کو اویل کرنا چاہتے ہیں ان کی بینکنگ ایپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اے ٹو زیڈ انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس ٹائم ہی آپ سمجھ پائیں گے جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لاسٹ تک بہت کریں گے میرا نام ہے زین چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا ایسے ہی ہلپل کونٹینٹ میں اس چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں ریجسٹریشن کا طریقہ سمجھانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں دین آپ ریجسٹریشن کیجئے گا اور ان چیزوں کو آپ لازمی سے سمجھ لیجئے گا اچھا بداؤٹ بینک اکاؤنٹ اوپن کیے آپ اس بینکنگ ایپ میں ریجسٹر نہیں ہو سکتے بینک اکاؤنٹ آپ اونلین اوپن کر سکتے ہو یا پھر ان کی برانچ میں جا کر اوپن کروا سکتے ہو جب اوپن ہو جاتا ہے تو ان کی طرف سے اکاؤنٹ نمبر کا میسیج آ جاتا ہے اور میسیج یہ آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو چکا ہے اکاؤنٹ آپ کا کریئٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو میسیج نہیں آتا آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے تو آپ ان کی برانچ پہ جانا ہے اور وہاں سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر ان سے لے آنا ہے وہ لینے کے بعد ہی آپ ریجسٹریشن اپنی کر پاؤ گے ریجسٹریشن کرنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن پلی سٹور سے انسٹال کر لینا ہے جیسی آپ انسٹال کر لوگے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے آجے گا لوگن اور نیچے ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا ریجسٹر ناؤ آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کروایا تو آپ اس اپلیکیشن میں ریجسٹر نہیں ہو سکتے بیک انکاؤنٹ ہوگا تو دھن ہی آپ اس ایپ کے ذریعے چیزوں کو ایکسیس کر پاؤ گے تو جیسی آپ اس پہ کلک کرو گے فرسٹ اوف آل کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیٹیلز اپنی پروائیڈ کریں ریجسٹریشن کے لیے آئی ڈی ٹائپ یہاں پر کہا جاتا ہے نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ سی این نائی سی اور اس کے بعد پاسپورٹ دو چیزیں یہاں پر کہا جاتی ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کا نمبر دے سکتے اگر آپ کے پاس شناتی کارڈ ہے تو آپ نے وہ سلائٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ویڈاؤ ڈیشز ڈیشز کے بغیر آپ نے اپنے شناتی کارڈ کا تھلٹین ڈیجٹ تیرہ ہنسوں کا شناتی کارڈ نمبر پروائیڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے کہا جا رہا ہے اکاؤنٹ نمبر یا آئی بی این نمبر آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر ہے یا آئی بی این نمبر آپ کے میسیج پہ آیا ہے جس ٹائپ کا آپ کا اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے وہ آپ نے یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے اور نیکس ٹیپ پر آپ نے چلے جانا ہے اس کے بعد نیچے پوچھا جا رہا ہے ایمیل آئی ڈی یہاں پر آپ نے ایمیل آئی ڈی وہ پروائیڈ کرنی ہے جو آپ نے ان کے جو ہے نا وہ بینک اکاؤنٹ میں ریجسٹریشن کے وقت پروائیڈ کی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے موبائل نمبر موبائل نمبر بھی وہی دینے جو اکاؤنٹ اوپن کرواتے وقت دیا تھا ادروائز آپ کی ریجسٹریشن نہیں ہوگی اس کے بعد ڈیٹو برت آپ کی ڈیٹو برت شناتی کارڈ کے مطابق کیا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے شناتی کارڈ سے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا کون سا سال ہے کون سا مہین ہے اور کون سا دین ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے کیپچا فیل کرنا ہے کیپچا بیسیکلی ویریفیکیشن ہوتی ہے کیپچا میں جو ڈیٹیل نیچے جیسا کہ میرا کیپچا لکھا ہوا ہے وائی ایم جی جی ای پی اور سمتھنگ آگے لکھا ہوا ہے تو اس طرح ساری آپ نے اپنی ڈیٹیل پروائیڈ کر کے کانٹینیو پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کانٹینیو پر کلک کریں گے اگر آپ کی ڈیٹیل ساری ٹھیک ہوئی تو آپ لوگ کے سامنے نیکسٹ اس رہا کا سٹیپ آ جائے گا یہاں پر بتایا جا رہا ہے ویریفیکیشن کوڈ ہیز بین سینڈ تو یور ایمیل موبائل پلیز انٹر ڈیٹیل کورڈ بلوو ٹو کمپلیٹ دا پروسیس آپ کے دیئے ہوئے موبائل نمبر رجسٹر موبائل نمبر اور ایمیل اڈریس کے اوپر ایک ویریفیکیشن اوٹی پی کوڈ بھیجا جا رہا ہے وہ آپ یہاں پر پروائیڈ کر کے سبمیٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے یہاں پر میں وہ کوڈ پروائیڈ کرتا ہوں اور سبمیٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے نیکسٹ ٹیپ آ چکے ہیں نیکسٹ ٹیپ میں مجھے کہا جا رہا ہے create your login details مطلب کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو login کرنے کے لئے جو details یوز کریں گے وہ چیزیں آپ یہاں پر create کریں میرا نیم مجھے دکھایا جا رہا ہے میرا اکاؤنٹ نمبر ابن نمبر مجھے دکھایا جا رہا ہے میرا نیچے جوانا بتایا جا رہا ہے create your user ID اس کو کہا جاتا ہے user name اس کے ذریعے آپ login ہو پا ہوگے جیسا کہ میرا user name zan 2479 یہ میرا user name ہے اور آپ نے اپنا user name create کرنے ہے اپنی ID create کرنی ہے جو آپ login کرتے وقت use کرو گے جیسا کہ میں example آپ کو دیتا ہوں پاکستان 125 اگر آپ کا نام اسمان ہے اسمان 1234 اس طرح کے ساتھ آپ words add کر سکتے ہو capital اور سمال use کر سکتے ہو اس کو آپ use کر سکتے ہو password کے ساتھ اوپر پہلے username ہوتا ہے پھر password ہوتا ہے login کرتے ہو یہ detail اس ID کا کیا کام ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی user ID create کر لینی ہے اگر آپ غلط لکھو گے مطلب کہ اس رہا کی ID لکھو گے جو already create ہو گی تو آپ کے ID نہیں بنے گی تو آپ نے unique ID create کرنی ہے تو میں نے 4-5 ID tirei کی ہیں اور ایک میری tirei جو accept ہو چکی ہے ID ٹھیک ہو گیا then یہاں پر دیکھ سکتے ہیں successfully جیسے ہی میں نے sign up پہ click کیا میرا account create ہو چکے اور مجھے کہا جا رہا ہے congratulations successfully آپ کا account create ہو چکے اب login کے اوپر میں click کرتا ہوں login same وہی procedure جو application first time open کی تھی جو سامنے login والا procedure آ رہا تھا اس میں first of all آپ نے جو اپنی ID create کی تھی اپنا username create کیا تھا وہ آپ نے یہاں پر username اپنا provide کرنا ہے اور password والے section میں آپ کے دیے ہوئے mobile number اور email address کے اوپر ایک آپ کا password randomly company کی جانب سے بینک کی جانب سے آپ کو بھیجا جائے گا وہ password آپ نے use کرنا ہے اپنی username ID کو provide کر کے نیچے password section میں email پر اور message میں جو password آئے گا وہ آپ نے copy کر لینا میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا مجھے password آ چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں وہ چیزیں provide کر کے login کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا میرا account ہو چکا login اس کے بعد یہاں پر login کرنے کے بعد یہ پرسیجر یہ step آتا ہے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا اپنا خود کا password generate کریں کیونکہ وہ جو پہلے password generate ہوا تھا وہ company کے جانب سے randomly generate ہوا تھا تو پہلے current password new password re-enter password current password میں جو email پر آیا ہوا ہے company کے جانب سے وہ اپنی application کو login کیا پھر enter new password میں اپنا نیا password پھر re-enter password password یہ اپنے چیزیں لکھنے کے بعد submit کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں submit کرتا ہوں اور next step دیکھتے کس طرح آتا ہے اور successfully دیکھ سکتے ہیں جی میرا password change ہو چکا ہے new password میرا generate ہو چکا اب دوبارہ login پر میں click کرتا ہوں میرے username user id کے ذریعے اور میرے password کے ذریعے جو میں نے password create کیا تھا دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی کیسے create کرنی ہے تو میں اپنی چیزیں provide کرتا ہوں اور login کے اوپر click کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے میرا account login ہو چکا ہے first time آپ کی موبائل کی registration کے لیے موبائل کی verification کے لیے آپ کے دیئے ہوئے موبائل number کے اوپر verification کے لیے آپ کے موبائل number پر verification code OTP آتا ہے وہ اب یہاں پر دوبارہ دیکھ کر register at trusted devices پر yes کر کے اپنے submit پر click کر دینا ہے جیسی اپ submit click کریں گے آپ میس آپ کو شو ہو جائے گا اب اس application کے ذریعے آپ money transfer کر سکتے ہو payments وغیرہ کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو card order کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو باقی چیزیں آپ اپنے account related دیکھنا چاہو اس application کے اوپر آپ easily دیکھ سکتے ہو امید کرتا ہوں کیا آپ سمجھ گئے اگر آپ نے بینک حبیب میں اپنا account open کر وائی تو آپ اس account کی موبائل banking application کو sign up register کر کے کیسے ان کی services کو avail کر سکتے ہو انشاءاللہ like subscribe کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سر formatting وڈیو کے ساتھ تبتہ کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ